بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اہل اسلام کو جمعہ مبارک کیا حال ہیں خیر خریت ہے امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی فضو آمان میں رکھے آمین سمہ آمین آج مرخہ انیس اگسن دو ہزار بائیس جمعہ المبارک کا دن ہے اکثر اوقات غلاء مرنیاں بند رہیں اور چاہدہ نعم کھلی رہی اور چھوٹی مارکیٹ ہے جو کھلی رہی اور کھل والی جو رپورٹ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بات چینے سے شروع کریں گے ملتان کے چھے ہزار چھے سو پچاس پچھتر ہیں فیصلہ بات چھے ہزار پانچ سو پچاس ہیں سرگودہ چھے ہزار آٹھ سو رپے ہیں اور پچیس رپے بھی ہیں کہیں کہیں اسٹریلیا چینہ کی بات کریں گے تو اکسو اٹھامن رپے پر کیجی ہے چینے کی مارکیٹ جلد بہتر ہو جائے گی یعنی کہ سات ہزار کر جائے گی گوارا کی بات کر لیں تو گوارا نوہ دار تین سو سے نوہ دار چھے سو رپے سو کلیگرام کے حوالے سے مل پاس کے ریٹ ہیں اگر آپ نیو ہیں تو سبکرائب کرنا مات بھورے جو گوار ہے مزید اس میں مندہ ممکن ہے بات کرتے ہیں مونگ کی فیصلہ بات چھے ہزار چھے ہزار چھے پچاس رپے ہیں چالیس کلیگرام کے حوالے سے سرگودہ چھے ہزار تین سو رپے ہیدر آباد چھے ہزار تین سو رپے نیو مونگ جو ہیدر آباد ہے وہ چھے سٹھ سو رپے چالیس کلیگرام کے حوالے سے آئے مونگ کا جو مستقبل ہے روشن نظر آرہا ہے مونگ میں مزید بھی تیزی متوقع ہے باجرہ کی بات کریں تو باجرہ والے سب ہی فیلال مندے میں شکار ہیں تو یہ امید ہے کہ مندہ جو ہے دو چار دن بھی اور بھی لگ سکتے ہیں ہفتہ بھی لگ سکتا ہے پندرہ دن بھی لگ سکتے ہیں بہرحال جب بھی باجرہ کی مارکٹی تھوڑا چلے گی تو پھر یہ چلتی جائے گی فیلحال ملتان کے ساڑھے بائیسو رپے ہیں فیصل آباد بھی بائیسو رپے پچاس ہیں سرگودہ بھی بائیسو پچاس ہیں لاہور بائیسو پچھتر ہیں راول پنڈی تیز سو رپے چالیس کلیگرام کے حوال سے ہیں ہیدر آباد اٹھا ہون سو رپے سو کلیگرام کے حوال سے ہیں کراچی ساڑھے اٹھا ہون سو رپے سو کلیگرام کے حوال سے ہیں بات کرتے ہیں گندم کی تو گندم کے ریٹ بھی فیلحال کم ہے اگر بات کریں سرگودہ بات کی تو اٹھائیسو پچھتر رپے ہیں چالیس کلیگرام کے حوال سے گندم کی اگر کراچی کی بات کریں تو تقریبا تین ہزار سی اکتیس سو رپے ہیں چالیس کلیگرام کے حوال سے امید ہے کہ گندم کی مارکٹی کلیڈ تھوڑے دنوں بعد بہتر ہو جائے گی کیونکہ ایک جو گندم ہے یہ رکنے والا ایٹم نہیں ہے تقریبا آٹھ ہزار رپے کراس کرے گا جیڈی جو ہے وہ ستتر سو تیس چاریس اور اٹھتر سو رپے کہیں کہیں تو اس کے بعد کسام جو ہے آٹھ ہزار ستر ہے آدم اٹھتر سو پچاس ہے اشراف ستر سو ساٹھ ہے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں مکی کی جو مکی ہے اگر پنجاب کی بات کریں اکوڑا کی تو ساڑھے تیس سو رپے تک سائی وال میں بائیس سو رپے تک آرہ والا میں بائیس سو پچیس رپے چیچہ وطنی بائیس سو ساٹھ رپے اگر کریں ونڈا کوالٹی کی بات تو وہ جو ہے اٹھارہ سو رپے رہے چالیس کریو رام کے حوالے سے کپاس کی بات کریں پنجاب کی حرونا باد کی کم سے کم آٹھ ہزار زیادہ سے زیادہ دس ہزار پانچ سو رپے حاصل پر کم سے کم سات ہزار زیادہ سے زیادہ دس ہزار رپے میاں چنو کم سے کم سات ہزار زیادہ سے زیادہ نو ہزار آٹھ سو رپے عریف والا کم سے کم پچاسی سو زیادہ سے زیادہ دس ہزار ایک سو رپے ڈھونگا بھونگا آٹھ ہزار رپے کم سے کم زیادہ سے زیادہ دس ہزار رپے فقیر والی کم سے کم آٹھ ہزار اور زیادہ سے زیادہ دس ہزار چھے سو رپے رہے چالیس کریو رام کے حوالے سے تو اس کے بعد اگر بات کریں چوک منڈا کی تو کم سے کم پچاسی سو زیادہ سے زیادہ سوری پچاسی سو ہیں کم سے کم جو ہے سات ہزار ہے لئیہ کم سے کم پچاسی سو زیادہ سے زیادہ نو ہزار کھیچی والا زیادہ سے زیادہ دس ہزار چھے سو کم سے کم چھے دار آٹھ سو لطیف آباد کم سے کم نو ہزار زیادہ سے زیادہ دس ہزار چھے سو تو فورٹ آباز تقریباً چینوے سو روپے زیادہ زیادہ سے زیادہ بہا والنگر زیادہ سے زیادہ جو ہے دس ہزار تین سو روپے رہے فتح پور زیادہ سے زیادہ نوہزار چار سو ویارڈی نوہزار چھے سو ڈی جی خان پچاسی سو روپے رہا چالیس کلیگرام کے حوالے سے تو اس کے بعد اگر بات کریں ہم آپ کے ساتھ کھل پنجاب کی تو سیتیس پلیگرام کے جو ریٹ ہیں وہ تقریباً رحیم جیار خان کے پچیس سو روپے ساتھ کابات چوبیس سو پچاس بہا وال پر پچیس سو روپے خانے وال چوبیس سو روپے ملتان تیس سو پچاس روپے چھپن کلو حاصر پل جو ہے وہ تقریبتیس سو روپے ہارون آباد پینتیس سو روپے ہے ویہاڑی سنتیس سو روپے ہے بورے والا چھتیس سو روپے ہے چیچا وطنی سنتیس سو روپے ہے جنگ سنتیس سو روپے ہے سندھ کی بات کریں اگر حیدر آباد کی تو دو ہزار سے انیس سو روپے ہے میر پور خاص کی اٹھارہ سو سے انیس سو روپے ہے سانگڑ اٹھارہ سو انیس سو روپے ہے ٹنڈو آدم اکیس سو روپے اور شہداد پر اکیس سو روپے اور نیو نواب شاہ میں بائیس سو روپے ہیں تو بات کریں بنولا مارکیٹ پنجاب کی تو حاصل پر بائیس سو روپے ہارون آباد پچیس سو سے چھبیس سو رو ایکی سو سے ساڑھے ایکی سو روپے بورے والا ساڑھے چوپیس سو روپے زیادہ سے زیادہ چیچہ وطرین چوپیس سو روپے خانے وال بائیس دو ہزار سے تیس سو روپے سندھ میں یہ سولہ سو سے لے کر بائیس سو روپے ترہے چالیس پلیگرام کے حوالے سے تو اس کے بعد اگر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں کپاس سندھ کے ریٹ تو سندھ جو ہے تقریباً زیادہ سے زیادہ سانگڑ کی بات کریں اٹھتر سو روپے قید آباد آٹھ ہزار روپے تنڈو اللہ جار میں آٹھ ہزار روپے یہ زیادہ سے زیادہ ریٹ ہے اس کے بعد دھر کی تو تنڈو غلام علی اور سمرو میں چھتر سو روپے رہے تو اس کے بعد شداد بور تنڈو آدھا میں پچھتر سو روپے رہے چالیس پلیگرام کے حوالے سے بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان میں کاران بارہ ہزار روپے لسویلہ چھتر سو روپے تربت پچانوے سو روپے ڈیرہ بگٹی بیاسی سو روپے خوددار تو اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً گیارہ ہزار روپے سکرانڈ وننر اور او تھل تقریباً پچانوے سو روپے رہے یہ کچھ ایسے نام ہوتے ہیں جو زبان پر نہیں آتے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں تیل کی جو تیل ہے پچانوے سو سے دس ہزار روپے پرانے کے ہیں گیارہ ہزار روپے تک نئے کے ہیں نیا جمال ہے فیلسٹا کی لے رہی ہے میں بارال کوئی کچھ نہیں ہوں گا کہ نیا مال لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ یوریا خاد کی یوریا خاد جو ہے وہ تقریباً ساڑھے تیل سو سے لے کر چھبیس تیل سو روپے تک ہیں چالیس سو ری پچاس کلی گرام کے حوالے سے رہے تھے یوریا خاد میں بھی مزید جو ہے تیلی نظر آ سکتی ہے ڈی اے پی خاد تقریباً چودہ ہزار روپے کے رونڈ بونڈ ہے تو اس کے بعد اگر بات کریں ہم آپ کے ساتھ آج رایا کنولا اور سرسو کی جو رایا ہے وہ تقریباً پینس ہٹ سو سے سات ہزار ہے جو کنولا ہے وہ تقریباً پینس ہٹ سو سے بہتر تیلی تر سو روپے ہے تو اس کے بعد بات کریں اگر ہم آپ کے ساتھ سورج مکی کی تو وہ تقریباً چھ ہزار سے چونس ہٹ سو روپے کے درمیان ہے چالیس کلی گرام کے حوالے سے تو اس کے بعد اگر کریں ہم آپ کے ساتھ پاہ میل کی بات بن فی الحال زیادہ سے زیادہ پندرہ ہزار روپے ہے کم سے کم چودہ ہزار روپے ہے اس کے رونڈ بوڈی چل رہا ہے فی الحال تو یہ تھی آج کی ربورٹ اگر آپ کو ہماری اس طرح کی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو سبکرائب کرنا مضبولیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لکھیں اپنا اور اپنا کو بہت بہت خیال دعاوں میں رکھیں ضرور جات اللہ حافظ